سہاروں کو اپنا بنا لیجئے سایہِ آفیت میں بسا لیجئے آج کونسا قصہ سننا ہے؟ آج ایک نوجوان کی بات ہوگی اور وہ نوجوان کیا ایماندار نوجوان تھا؟ موضوع ہے ایماندار نوجوان قرآن پاک کے اس واقعے میں ایک عجیب و غریب ایک حیرت انگیز کردار کے مالک نوجوان کی بات بڑے پیارے انداز میں کی گئی ہے آئیے سنتے ہیں اصحاب الاخدود کے بارے میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا واقعہ تھا؟ اس بارے میں حضرت سحیب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اگلی امتوں میں ایک بادشاہ تھا جو خدای کا دعویٰ کرتا تھا اور ایک جادوگر اس کے دربار کا بہت ہی مقرب تھا ایک دن جادوگر نے بادشاہ سے کہا کہ میں اب بڑا ہو چکا ہوں لہذا تمہیں ایک لڑکے کو میرے پاس بھیج دو تاکہ میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں چنانچہ بادشاہ نے ایک ہشیار لڑکے کو جادوگر کے پاس بھیج دیا لڑکا روزانہ جادوگر کے پاس آنے جانے لگا لیکن راستے میں ایک ایماندار راہب رہتا تھا لڑکا ایک دن اس راہب کے ساتھ بیٹھا وہ راہب ایمان بھالا تھا اس کی باتیں لڑکے کو بہت پسند آگئی چنانچہ لڑکا جادوگر کے پاس جانے آنے میں روزانہ اس بزرگ کے پاس بیٹھنے لگا ایک دن لڑکے نے دیکھا کہ ایک بڑا محیب جانور بڑا خطرناک سا جانور جو ہے راستے میں کھڑا ہے اب اس نے کہا کہ آج یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جادوگر افضل ہے یا وہ بزرگ جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں جو اللہ اور اس کے دین کی باتیں کرتے ہیں چنانچہ لڑکے نے ایک پتھر اٹھا کر یہ دعا مانگی کہ یا اللہ عزواجل اگر تیرے درمار میں اس بزرگ کا اس راہب کا مذہب جادوگر سے زیادہ مقبول و محبوب ہو تو اس جانور کو اسی پتھر سے مقتول کر دے یہ دعا کر کے اس لڑکے نے جب اس اتنے بڑے جانور کو پتھر مارا تو بہت بڑا جانور ایک چھوٹے سے پتھر سے قتل ہو کر مر گیا لوگوں کا راستہ کھل گیا لڑکے نے اس بزرگ کو جا کر یہ پورا واقعہ بیان کیا تو راہب نے کہا کہ اے لڑکے خدا عزواجل کے دربار میں تیرا مرتبہ بہت بلند ہو گیا ہے لہٰذا اب تو انقریب امتحان میں ڈالا جائے گا اس لیے کسی کو میرا پتانا بتانا اور امتحان کے وقت صبر کرنا اس کے بعد یہ لڑکا اس قدر صاحب کرامت ہو گیا کہ اس کی دعاوں سے بادرزاد اندھے اور کوڑی شفا پانے لگے رفتہ رفتہ بادشاہ کے دربار میں بھی اس کا چرچہ ہونے لگا بادشاہ کا ایک بڑا ہی بکرب حب نشین تھا جو بادشاہ کا بڑا قریبی ساتھی تھا وہ اندھا ہو گیا اس لڑکے کے پاس بہت سارے حدیعے بہت سارے گفت ستائف لے کر آیا اور اپنی بسارت کے لیے دعا کا تعلیب ہوا کہ دعا کر دیں میری آنکھیں آ جائیں تو اب لڑکے نے کہا کہ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں تیرے لیے دعا کروں گا چنانچہ وہ ایمان لے آیا اور لڑکے نے اس کے لیے دعا کر دی فوراں ہی وہ آنکھ والا ہو گیا اور بادشاہ کے دربار میں گیا تو بادشاہ نے پوچھا کہ تمہاری آنکھوں میں بسارت کیسے آ گئی آنکھیں کیسے آ گئی تو اس کے بڑے قریبی ساتھی نے کہا کہ میرے رب نے مجھے بسارت عطا فرمائی ہے بادشاہ غزبناک ہو گیا اور کہنے لگا کہ میرے سوا بھی کوئی تیرا رب ہے تو اس نے کہا ہاں اللہ تعالیٰ میرا اور تیرا دونوں کا رب ہے تو اب بادشاہ نے اس کو پکڑ لیا اس کو ترہ ترہ کی سزائیں دے کر پوچھا کہ یہ باتیں تجھے کس نے بتائی ہیں تو اب اس نے لڑکے کا نام بتا دیا پھر بادشاہ نے اس نوجوان کو قید کر کے اس قدر مارا پیٹا کہ اس نے راہب کا نام بتا دیا اس مزرگ کا نام بتا دیا بادشاہ نے راہب کو گرفتار کیا اور اس کو کہا کہ اپنا عقیدہ چھوڑ دو اس مزرگ نے اس راہب نے صاف صاف کہہ دیا کہ میں اپنے عقیدے پر آخری دم تک قائم رہوں گا ایمان سے مو نہیں موڑوں گا یہ سن کر بادشاہ آگ بھگولا ہو گیا بڑا غصے میں آیا اس نے راہب کے سر پر آرہ چلوا کر دو ٹکڑے کر دی یعنی اس کو یوں سمجھئے بلیڈ کے ذریعے دو ٹکڑے کر دیا گیا اس کے بعد بادشاہ نے اپنے مقرب ہم نشین کے سر پر اپنے بڑے قریبی ساتھی کے اوپر بھی جو اللہ پر ایمان لیا تھا اس بنا پر اس پر بھی آرہ چلوا دیا اس کے بھی دو ٹکڑے کرما دی اب لڑکے کو اس نوجوان کو سپاہیوں کے سپرت کیا اور حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پر لے جاؤ اور اوپر سے دھکا دے دو اب اس لڑکے کو جب پہاڑ پر لے جایا گیا تو وہاں اس نے دعا مانگی ایک زلزلہ آیا اور بادشاہ کے سپاہی زلزلے کے جھٹکوں سے حلاک ہو گئے اور لڑکا سلامتی کے ساتھ پھر بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا پھر بادشاہ نے غیز و غضب میں بھر کر حکم دیا کہ اس لڑکے کو کشتی پر بٹھا کر سمندر میں لے جاؤ اور سمندر کی گہرائی میں لے جا کر اس کو سمندر میں پھینک دو چنانچہ بادشاہ کے سپاہی اس کو کشتی میں بٹھا کر لے گئے کشتی میں جانے کے بعد اس لڑکے نے پھر دعا مانگی تو اب میرے بیچے اسلامی بھائیوں وہ کشتی جو تھی وہ غرق ہو گئی پانی میں سب سپاہی حلاک ہو گئے لڑکا پھر سہت و سلامتی کے ساتھ بادشاہ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا بادشاہ حیران رہ گیا کہ کوئی تدمیر کارگر نہیں ہو رہی اس کو مارنے میں کم کامیاب نہیں ہو رہے پھر اسی لڑکے نے بادشاہ سے کہا کہ اگر آپ مجھے واقعی شہید کرنا چاہتے ہیں تو صرف ایک ہی صورت ہے مجھ کو سولی پر چڑھائیں اور یہ پڑھ کر مجھ پر تیر ماریں بسم اللہ رب الغلام چلات سے اسی ترکیب سے بادشاہ نے اس لڑکے کو تیر مار کر شہید کر دیا کہتے ہیں اب اللہ والوں کی موت بھی نرالی ہوتی ہے یہ منظر دیکھ کر ہزاروں کے مجمع نے بلند آواز سے یہ اعلان کرنا شروع کر دیا کہ ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے ایک طرف تو ایمان لانے پر شہید کیا جا رہا ہے آروں سے چیرا جا رہا ہے بگر اس موت کو دیکھ کر اس شان کو دیکھ کر اب ہزاروں کا مجمع رب پر ایمان لے آیا اب بادشاہ غصے میں بھوکرا گیا اس نے ایک بہت بڑا گھڑا خدوایا اور اس میں آگ جلوائی جب آگ کے شولے خوب بلند ہونے لگے تو ایمان داروں کو پکڑ پکڑ کر اس آگ میں اس نے ڈلوانا شروع کر دیا یہاں تک کہ ستتر مومنین سیونٹی سیون ایمان والوں کو آگ میں جلا ڈالا گیا آخر میں ایک ایمان والی عورت کو لائیا گیا جس کی ہاتھ میں بچہ تھا گود میں بچہ تھا اب جب بادشاہ نے اس کو بھی آگ میں ڈالنے کا حکم دیا تو وہ عورت کچھ گھبرائی ماں جو ٹھہری لیکن اس دودھ پیتے بچے نے کہا اے میری ماں صبر کر تو حق پر ہے بچے کی آواز سن کر اس ماں کا جذبہ ایمانی بیدار ہو گیا اور وہ مطمئن ہو گئی پھر ظالم بادشاہ نے اس مومنہ کو اس کے بچے کے ساتھ آگ میں پھینک دیا اے میرے بیٹھ اس لائیم یہ واقعہ تو بھی آگے بیان کرنا ہے مگر کیا درس ہے کیا واقعہ ہے ہم تو گھر بیٹھے مومن بنے ہمارے ماباپ مسلمان تھے ہمارے کانوں نے پہلی آواز اللہ اکبر اللہ اکبر کی سنی ایسا بھی دور آیا اس دنیا میں کہ کلمہ پڑھنے والوں کو کٹا گیا کلمہ پڑھنے والوں کو جلا دیا گیا ہم اپنے ایمان کی کب قدر کریں گے اللہ کی اس نعمت کا کب شکر ادا کریں گے اور کب اپنے اس ایمان کی سلامتی کی فکر کریں گے اے میرے بیٹھے اسلامی بھائی ہم بڑے خوش نصیب ہیں جنہیں ایمان ملا ہے نبی پاک علیہ السلام کی امت میں ہمیں شامل کیا گیا ہے اللہ کا اس نعمت پر خوب شکر بھی ادا کیجئے اور اسی کے شکرانے میں رب کی نافرمانی سے بچیے جس کریم نے ہمیں اتنی آسانی سے ایمان عطا کیا ہے ہمیں اس کریم کی نافرمانی نہیں کرنی چاہی اپنی کامیابیوں پر خوشی بنا رہے کہہ کہہ لگا رہے تھے ایک دم کہرِ الٰہی نے ظالموں کو اپنی قریفت میں لے لیا وہ اس طرح کہ خندق کے آگ کے شولے اس قدر پھڑک کر بلند ہوئے کہ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں کو بھی آگ کی لپیٹ میں لے لیا اور سب کے سب لمحہ بھر میں جل کر راکھ ہو گئے اور باقی تمام دوسرے مومنین کو اللہ تعالیٰ نے ان کفار اور ظالموں کے شروع سے بچا لیا اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں یہ واقعہ قرآن پاک میں کہاں اور کیسے موجود ہے آئیے کچھ تلاوت اور اس کا ترجمہ سنتے ہیں قدل اصحاب الاخدود انہان ذات الوقود اذ ہم علیہا قعود وَهُمْ عَلَى مَا يَسْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُود ترجمہ کھائی والوں پر لانت ہو بھڑکتی آگ والے جب وہ اس کے کناروں پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ خود اس پر گواہ ہیں جو وہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے تھے میجے بجے اسلامی بھائیوں اس واقعے سے کیا سبق ملا عموماً خدا کی طرف سے امتحان ہوا کرتا ہے اور بوقت امتحان مومنین کو بلاؤں اور مسیبتوں پر سابر و شاکر رہنا ہی ان کے امتحان کی کامیابی ہوتا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ امان کامل کی نشانی یہی ہے کہ راہِ خدا میں جو مشکلات آئیں جو پریشانی آئے ان مسیبتوں اور تکلیفوں سے گھورا کر کبھی تذبذب میں ہیزیٹیشن میں مبتلا نہیں ہوتے بلکہ بومن خواہ پھولوں کے ہار کے نیچے ہو یا تلوار کے وار کے نیچے ہو پانی میں غرق کیا جائے یا آگ کے شولوں میں جلایا جائے ہر حال میں باہر صورت وہ اپنے ایمان پر استقامت اور استقلال کے ساتھ پہاڑ کی طرح قائم رہتا ہے اور اس کا خاتمہ ایمان پر ہی ہوتا ہے یہ وہ سعادتِ عزمہ ہے جس کو نصیب ہو جائے اس کی خوشبختیوں کی میراج ہو جاتی ہے اور وہ خدا عزب الدل اور اس کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں وہ قرب حاصل کر لیتا ہے کہ آسمانوں کے فرشتے اس کے آلہ مراتب کی سر بلندیوں کے مددہ اور سناخہ بن جاتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جوش ایمانی نصیب فرمائے ایمان کی قدر کرنا نصیب فرمائے قرآن پاک پڑھنا اور اسے سمجھنے کا جذبہ نصیب فرمائے اللہ کریم ہم سب کے دلوں کو فیضانِ قرآن سے منور فرمائے مدنی چنل دیکھتے رہیے اگلے سلسلے میں ایک اور قرآن کا واقعہ لے کر حاضر ہوں گے صلو اللہ الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ محمد صلو اللہ علیہ وسلم قرآن ہے میرا رحمہ قرآن شفا ہے نور ہے قرآن جلا دل کی میرا قرآن رضا رب کی میرا قرآن قرآن موسیقی